سکتے ہیں جلدی حل چاہتے ہوں تو تو آخری وزیفہ آج کا جاب درود پاک تین مرتبہ پلس سورة الزحا اکتالیس بار ایک بار صرف مطلب ایک مرتبہ کرنا ہے اکتالیس مرتبہ ٹھیک ہے کمائی میں برکت کے لیے نماز کا احتمام آفرین خان ہوتل پہ نماز کا احتمام ہوت نماز کے وقت میں کچھ لوگ نماز پڑھیں کچھ لوگ کام کریں پھر کچھ لوگ نماز پڑھیں اور باقی لوگ کام کریں نماز نہ کسی کی بھی میسو نہ ورکرز کی اور نہ مالک پھر بے فکر رہی درود سورة الزحا اکتالیس بار جس جاب کے لیے آپ خواہش مند ہیں اس کے لیے پھر آپ نے دعا کرنی ہے پلس پھر درود پاک پڑنا ہے ہو گیا میرا مارکر ختم جاب کے لیے بس یہ کافی ہے اول آخر دین بار درود پاک سورة الزحا اکتالیس بار اور دعا اللہ رب العزت سے آپ نے کر لینی ہے اے اللہ جی بس ہو گئی اب تو نہیں بھائیوں نے اسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے بس نکاح کی ہی بات کیا ہے ہاں تو بس ٹھیک ہے یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے رشتے کا نکاح کے بہترین اسباب اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ جی ہاں چینج یور لائف کورس جب اندھا ورسپ پہ کر لیں اور ساتھ وظائف کر لیں اللہ پاک بڑے سے بڑے مسئلے کو حل فرمائیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے جی دعا کر لیں درشتے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مسلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک وسلم یا رحم الراحمین جو وظائف بتائے جن لوگوں نے یہ وظائف کیے یا کرنے ہیں اللہ پاک ان وظائف میں تاثیر قوت اتا فرما دے جئے اللہ ان سب کے سارے مسئلوں کو حل فرما دے جئے آپ کی سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ اور ہم بھی تو صرف آپ ہی سے مانگ رہے ہیں مانگتے رہیں گے اللہ جی تب تک مانگیں گے جب تک آپ اتا نہیں کر دیتے ہمارا تو آپ کی سوا کوئی رب نہیں ہے ہمارا تو آپ کی سوا کوئی الہ نہیں ہے اللہ جی ہم نے آپ ہی سے مانگنا ہے آپ اتا نہیں فرمائیں گے پھر بھی ہم نہیں جائیں گے ہم آپ کے در پر بیٹھے رہیں گے اب مان جائے گی نا اللہ جی آپ اتا فرما دیجئے نا آپ کی سوا کوئی نہیں اتا کرنے والا سنے اللہ اتا فرما دیجئے آپ بڑے مہربان ہیں بڑے رحیم ہیں بڑے کریم ہیں عطا فرما دیجئے جو جو اس دعا میں شریک ہے جو جو اس ویڈیو میں شریک ہوا تھا یا ہوگا ان سب کی ساری پریشانیوں کو حل فرما دیجئے ساری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے صلی اللہ تعالی محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت الرحمن الرحمن آو جی ویلٹا اوہ کہاں جا رہے ہو اچھا دیجئے دیکھئے کورس میں بیسیکلی میں نے کچھ عامال جمع کیے ہیں جو دو سال میں میں نے مختلف لوگوں کو ٹرائی کیے وہ عامال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی زندگی میں تھے اور الحمدللہ ان عامال سے اس دنیا کی ہر انسان کا بڑے سے بڑا مستحل ہوا ہے اور اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں زیادہ فورس کرتا ہوں کہ آپ ضرور چینج یو لائف کورس کریں میری محنت اللہ قبول کیے تو ایسا کیسے ہو رہا ہے آپ کو ان نے ٹرانسفر کیوں کیا ہے گورمنٹ پلیسی ہے تو گورمنٹ جائے بھار میں گورمنٹ کو شرم نہیں آتی اچھے ٹیچرز کو ضائع کرتے پھٹتے ہیں چہرے کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے وہ وظیفہ کریں بس جی میں اب اجازت چاہوں گا بہت ہو گیا آج تو کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا بس چھے اللہ 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 لا لا الہ اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ اے آپ کا وظیفہ تو ہی رہ گیا وصوصے کے لئے میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں دیکھیں وساوس کی بیماری حدیث مبارکہ کے مطابق میں آپ کو بتاؤں تو علماء نے جو لکھا ہے کہ یہ بیماری جہاں نہانے کے لئے استعمال ہوتا ہے جو جگہ نہانے کے لئے استعمال ہوتی ہے ایسی جگہ پر پیشاب کرنے سے وساوس کی بیماری لگتی ہے عمومی طور پر اس سے تو بالکل احتراز کیا جائے شاور ہوتے ہیں مسلسل پانی گرہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے پاک ہی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے احتیاط کرنی چاہئے اور بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی پریشانی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے استغفراللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی ہے واشروں میں احتیاط استغفراللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں محبت کی شادی کے لئے میں نے اس سے پہلے وظیفہ بتایا وہ دیکھ لیجئے ایک گھنٹے کے بعد والے ویڈیو چک کیجئے یہ جو تفصیلی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں یہ جتنے میں نے آپ کو وظیفے بتائیں انشاءاللہ ان کو کروک کر کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز سیم تھامنل کے ساتھ اس میں سامنے لکھا ہوگا مال و دولت کی فروانی کے لئے وظیفہ چوری شدہ مال حاصل کرنے کے لئے وظیفہ یہ لکھا ہوگا آپ ون بے ون وظیفہ بھی دیکھ سکتے ہیں راحت فاطمہ ہے بتائیے صدرہ والیکم السلام ورحمت اللہ 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 لا الہ اللہ اگر کسی نے میرا بھائی ہے اس کس لڑکی سے تعلق ختم کروانا ہے وظیفہ نمبر آٹھ مطلب پانچ منٹ کے حساب سے آٹھ پار تیس منٹ سے لے کر پچاس منٹ کے درمیان آپ ویڈیو کو دیکھئے اب آگے فارورڈ کر دے جائیں کیونکہ سارے وظیفے نا سامنے شو ہو رہے ہیں اوپر میں ٹاپک لکھتا ہوں تو آپ کو سامنے جو ٹاپک لکھا ہو آئے گا جس میں میں آگے ڈیٹیل لکھ رہا ہوں گا نیچے آپ کو فوری پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا وظیفہ چل رہا ہے ناجائز تعلقات لکھا ہوگا بس وہ کر یہ نمبر آپ کا ہے جی ہاں نمبر میرا ہے وارس اپ نمبر اور چینجو لائف کورس کے لیے ہے وظائف کے ساتھ اگر کوئی اپنا مسئلہ اللہ پاک سے سو فیصد حل کروانا چاہتا ہے تو سا چینجو لائف کورس کر لے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ پاک بڑے سے بڑا مسئلہ حل فرما دے بھائی آؤٹ آف کنٹری ہے تو کیا ہے اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہے نا ہزبنڈ کی جاب کے لیے جی ہاں بلکہ وظائف کریں اس لیے دیئے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے وظیفہ کے لیے نمبر نہیں ہے اس ویڈیو میں پیچھے جائے نا چالیس منٹ پہ جا کے وظیفہ دیکھیں میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں خطاکار ہوں میں سزاوار ہوں میرا مالک میری سن رہا ہے سدا میں تیرے سامنے میں بھول گیا تھا وظیفہ میں کیا پڑھا تھا در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا آپ اپنے سکول کے لیے آپ اپلیکیشن دیں اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائیں اللہ رب العزت سے آپ اس کے عجر کی امید رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں حضرت ڈسکرپشن میں ڈال دیجئے ویڈیو نکاح کا جسے میں کرنا چاہتا ہوں نکاح اور وہ مجھ سے ڈسکرپشن میں میرے دونوں چینلز کے لنک موجود ہیں آپ اپن کر کے سبسکرائب کر لیجئے جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کر لیجئے اس آج اس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی